پخیر راگلے میں ہوں آپ کا مزبان ایمر نجیب اور آج ہم بات کریں گے کسی اور کے نئی بھائی جان پشاور ظلمی کے ایچ پیل پی ایسل فائف کے جرنی کی کہ پشاور ظلمی کیسے پہنچا پلی آف تک پشاور ظلمی کا ایچ پیل پی ایسل فائف کا سٹارٹ کچھ اچھا دا تھا پہلے تین میں سے دو میچز ہار گئے اور جو جیتے اس میں بھی کامرہ نکمل کی بریلینٹ سینچری شامل تھی یعنی کامرہ نکمل ہمیشہ سے پشاور ظلمی کے لیے ایک بڑا میچ ویننگ فیکٹر رہے ہیں پھائی جان جب بات میڈ سٹیج تک پہنچے تو دو جیتے دو ہارے ایک بارش کے وجہ سے ڈراؤ ہو گیا کہ پیکی سمیت بہت سے پشاور ظلمی کی سپورٹرز میں تھوڑا سا مشکل بھی تھی مایوسی بھی تھی اور تھوڑی سی امید بھی تھی اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ پشاور اگلے میچز میں کیسے کھیلا چلو بھئی آگے چلاؤ ویڈیو کو آخری کے میچز کی بات کریں تو پشاور ظلمی نے پانچ میں سے صرف دو جیتے اور تین ہارے لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے پشاور کی ٹیم پلے آفز میں پہنچ گئی ٹیم کمبینیشن بھی ٹھیک سے نہیں بن سکا بیٹنگ میں گو کہ ہیڈر ریلی نے بہت اچھا کھیلا شوئے ملک نے بھی ساتھ دیا لیکن ٹیم ایفرٹ اور ایک کمبائن ایفیکٹ ہمیں کم لگا پشاور ظلمی کی ٹیم پہ پشاور ظلمی کی ٹیم میں بھی کچھ تبدیلیاں ضرور ہیں لیکن بڑی تبدیلی یہ ہے کہ کیرون پولارٹ جو اپنی ٹیم کے ساتھ ہوں گے بیزی ان کو رپلیس کرنے آ رہے ہیں فاپ ڈوپلیزی جو پہلی بار ایچ پیل پی ایس ال کا حصہ بننے جا رہے ہیں کسی بھی ایڈیشن میں اور یہ چیز پشاور ظلمی کو اس ٹارنمنٹ میں بہت بوسٹ کرے گی تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو پشاور ظلمی کا یہ جرنی پسند آیا ہوگا اور کہنا یہاں پر ایسے اور بھی ویڈیوز آتے رہتے ہیں تو ہمارے یہ چینل میں نا کے چکر مکر لگایا کرو اوکے اللہ حافظ